موسیقی مسیح خداون میں پیاری بھائیوں بہنوں آج ہم عید پاشکہ کا دوسرا اتوار منا رہے ہیں امید بے بہا ہے کہ آپ کا اسٹر بہت اچھا رہا اور آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ اور کلیسیہ سطح پر عید پاشکہ کے جشن کو بڑے ایمانی جذبوں کے ساتھ منایا ہے اور منا رہے ہیں آج کی پاکہ انجیل میں ہم سنتے ہیں کہ خداونی سمسی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں یاد رہے کہ مقدس یوہنہ کی انجیل کے مطابق یعنی اس کے جو آخری دو ابواب ہیں ان میں خداونی سمسی اپنے شاگردوں پر چار مرتبہ ظاہر ہوئے تھے سب سے پہلے مریم مقدلینی پر ظاہر ہوئے اس کے بعد اسی شام جبکہ یہودیوں کے خوف سے شاگرد ایک کمرے میں بند تھے اور یرشلم میں یہ واقعہ یقینی طور پر شاگردوں کے لیے حیران کن بھی تھا اور وہ در کے مارے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں اور وہاں پر جیوٹھا یسو بند کمرے کے باوجود ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے تم پر سلامتی ہو ان شاگردوں میں جن پر جیوٹھا یسو ظاہر ہوتا ہے مقدس تومہ رسول اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا اور جب شاگردوں نے اس کو بتایا کہ انہوں نے جیوٹھے یسو کو دیکھا ہے اور مقدس تومہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہرگز یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کے زخموں میں اپنی انگلیاں نہ ڈالوں اور اس کے پسلی میں اپنی ہاتھ نہ ڈالوں میں اس بات کا ہرگز یقین نہیں کروں گا مقدس تومہ ثبوت چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جیوٹھے یسو کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے ہاتھوں سے چھو کر اس کا یقین کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتا تھا وہ ایمان لانا چاہتا تھا لیکن اپنے ایمان کی پختگی کے لیے وہ یسو کو دیکھنا بھی چاہتا ہے اور اسے چھونا بھی چاہتا ہے یہ اس کی گہری خواہش تھی مسیح خداون میں پیاری بھائی و بہنوں اسی کمرے میں جب دوسری مرتبہ خداوی یسوسی شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت مقدس تومہ رسول بھی ان کے ساتھ تھے اور جیوٹھے یسو مقدس تومہ کو کہتا ہے کہ آ میرے پاس آ اور میرے زخموں میں اپنی انگلی ڈال اور میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن یقیناً جیوٹھا یسو مقدس تومہ کے ایمان کو زندہ کرنا چاہتا ہے خداوی یسوسی جو جیوٹھا ہے وہ سارے شاگردوں کو متحد کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو دکھا کر یسو المسیح چاہتا ہے کہ ان کے ڈر اور خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے تاکہ شاگرد جیوٹھا یسو کو دیکھ کر اس کا گہرہ تجربہ کر کے نئی مخلوق بن کر ایک بار پھر سے اس کے مشن کو اس دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ مقدس تومہ جو ہے جب خداوی یسوسی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو میرے زخموں میں ڈال مقدس تومہ کہتا ہے اے میرے خداون اے میرے خدا وہ اپنے آپ کو یسو کے ماتحد کر دیتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے اور خداوی یسوسی اس کو کہتے ہیں کہ تو تو دیکھ کر ایمان لائیا ہے مبارک ہیں وہ جو سن کر ایمان لاتے ہیں یقینی طور پر مسیحیت میں ایمان لانا ایک خوبصورت عمل ہے اور یہ ایمان خدا کا خوبصورت توفہ ہے پاک روکی نعمت ہے ایمان کیا ہے سب سے پہلے بات یہ کہ ایمان عقیدہ ہے اور جس کے لیے ہم اپنا دل بھی دے دیتے ہیں ایمان کے قریب ترین جو الفاظ ہیں اس سے ملتے جلتے یہ ثبوت گواہی یقین اور بروسہ اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں جو اس بید کو سمجھنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ایمان عقیدے کا نام ہے اور ہمارا عقیدے کا سب سے پہلا بنیادی نکتہ جی اٹھا یسو ہے کہ ہم خدا ویسومسی کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں یہ کی نہیں تو اور پہ اس کے دکھ اٹھانے اس کی مسلوبیت اور اس کے جی اٹھنے جس کو ہم پاشکہی بید کہتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا مہور اور مرکز ہے دوسری بات ایمان دیکھنے کا انداز ہے اور مسیحیت دیکھنے کا انداز ہے ایمان ایک سفر کا نام ہے ایک ایسا سفر جس میں نشب و فراز ہیں اتار چڑھاؤ ہیں تذبذب ہیں یعنی کنفیوجن ہیں کبھی کبھی آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کھو جاتے ہیں یا راستہ بھول جاتے ہیں بٹک جاتے ہیں اور واپس آنے میں شاید وقت لگتا ہے درست سمت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں یہ ظاہری اور باطنی سفر ہے ایمان منزل کا نام ہے یہ سفر منزل کے بغیر نہیں ہے پو فرانسس کی سب سے پہلی دستاویز جس کا عنوان تھا ایمان کی روشنی اس کا مرکزی لفظ جو ہے یہ سفر ہے جس کے لئے لاتینی زبان میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ویا اور اتر ویا کا مطلب ہے راستہ یا سڑک جو کہ چتیس دفعہ استعمال ہوا ہے اور اتر یا سفر یہ اکانوے دفعہ استعمال ہوا ہے لہذا ایمان کی روشنی اس دستاویز میں جو مرکزی نکتہ ہے وہ یہ کہ ایمان ایک سفر کا رام ہے مسیح خداون میں پیارے باریو بہنو ایمان کا مطلب ہے بروسہ یا یقین سی ایس لویس نے کہا کہ مسیحیت پر میرا یقین ایسا ہی ہے جیسے میں سورج کے تلو ہونے پر یقین رکھتا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ میں سورج کو دیکھتا ہوں بلکہ اس لیے کہ میں سورج کی وجہ سے سب کچھ دیکھتا ہوں مسیح خداون میں پیارے بہنے جوٹا ہم کی کم ہمتی کو جرت اور دلیری میں بدل دیتے ہیں اب یہ شاگر ایک نئی مخلوق بن کر دنیا کی انتہا تک جائیں گے دنیا کے کونے کونے تک بڑی تیزی کے ساتھ جیوٹھ یسو کی گواہی دیں گے پاک انجیل کا پرچار کریں گے اور دوسروں کے ساتھ یہ میں سے گزر رہے ہیں ہم بھی دوسروں کے ساتھ اس نئی امید کو اور اس نئی زندگی کو بڑی تیزی کے ساتھ بانٹے برپوری کے ساتھ معموری کے ساتھ بانٹے اور دوسروں کے ساتھ کبھی بھی نا امیدیاں نہ بانٹے گلے شکوے نہ بانٹے بلکہ زندگی اور امید کی برپوری بانٹے چلے جائیں یہ مسیحیت ہے یہ مسیحی ایمان ہے خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین